خبر دے آپ کو ہمارے ڈسٹرکٹ ریپورٹر ادنان علی جڑ کی ریپورٹ کے مطابق تنڈو والے یار میں دیندہار ڈکیتی کی واردات چودہ لاکھ پچھا ہزار اور اٹھائیس تولے سونے کے زیورات لے اوڑے تنڈوی لہار شیٹی ابراہیم کالونی کی رہائشی شیری باغری کے گھر دیندہار ڈکیتی کی واردات چودہ لاکھ پچھا ہزار کیش اور اٹھائیس تولے سونے کے زیورات لڑکر فرار داکو نے شیری باغری کے گھر میں گز کر اور چھوڑے بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور کیش رکم اور سونے کے زیورات لڑکر بہ آسانی فرار ہو گئے شیری باغری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میں گھر سے باہر اپنے زمینوں پر گیا تھا کہ پیجے سے دو ڈاکو امید علی سمیجو اور کامران پنجابی ہتھیاروں کے زور پر میرے گھر میں داخل ہو گئے میرے گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا شیری باغری نے مزید بتایا کچھ دن پہلے مجھے امید علی سمیجو اور کامران نے فون پر دھمکیا دی تھی وہ کالڈ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہیں شیری باغری نے ایس ایس پی ٹنڈو والا یار سے اپیل کرتے ہوئے کہا مسکورہ ڈاکو کو جلد جلد گرفتار کر کے میرے لو ٹی وی رقم اور زیبرات واپس دلائے جائے اور ہمیں انصاف فرہام کیا جائے اگر ڈاکو گرفتار نہ کیا گیا تو مجبورا ہمیں اتجاز کرنا پڑے گا